کو جب وہ چھوٹ فرم چھوڑ دی اس نے یا کسی کے ڈیتھ ہوگی تو جس کی کیپٹل آ رہی ہے اس کیپٹل کے اندر اس کی کیپٹل ہے اس کا پوفیٹ شیئر ہے ریویویشن ایکاؤنٹ کا پوفیٹ ہے یا لاؤس سے مائنس ہے گوڑویل شیئر ہے یہ سب اس کو جوڑ کے دینا ہے یہ سب جو آماؤنٹ ہے یہ ٹوٹل آپ اس کو ایڈ کر کے آپ دے دینا ہے لمسوم اور آپ نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ انسٹالمنٹ میں دے دیں گے انٹرس اس کے ساتھ دوسری سیچویشن آپ کی یہ ہے کہ اگر آپ نہیں دیتے ہیں اگریمنٹ نہیں ہوتا ہے تو سیکشن تھرٹی سیون پارٹنرشپ ایکٹ کا کہتا ہے کہ جو پارٹنر ریٹائر ہو رہا ہے اس پارٹنر کو جب تک آپ پیسہ نہیں دیتے تب تک کے پیرٹ کے لیے آپ کو چھے پرسن انٹریسٹ یا پروفٹ کا شیر جو بھی زیادہ ہے وہ اس کو دینا پڑا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پارٹنر آپ کا ریٹائر ہو آیا ہے تھرٹی فاسس مارس ٹونٹی ٹونٹی ون اور اس کو جو اماؤنٹ دینا ہے ٹوٹل دو لاکھ روپے دینے دو لاکھ میں کیا کیا گیا دو لاکھ میں سم آجا اس کی کپٹل بھی آگی اس کا گرویل شیر بھی آگیا ریویشن پہ پروفیٹ لوس پروفیٹ کا شیر بھی آگیا ہے سب کچھ آگیا لیکن آپ یہ پیمنٹ نہیں کر پاتے اور یہ پیمنٹ آپ جا کے کرتے ہیں تھرٹی فرس دیسیمبر ٹونٹی ٹونٹی ون کو نائن منس کے باڑ تو دیٹ پارٹنر اینٹائیٹل ٹو 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 ٹھیں اس کی چوئیس ہے اس کے پاس دو آپشن ایک آپشن یہ ہے کی فوس آپشن ون بات پارٹنر کین گیٹ انٹریسٹ انٹریسٹ کیسے نکلے گا انٹریسٹ نکلے گا ٹو لیٹس کے اوپر سکس پرسن سے فور مائن بس ایک تو طریقہ یہ ہے ایک آپشن اس کے پاس یہ چھے پرسنٹ فکس دونوں میں سے جو اس کو ٹھیک لگے گا وہ لے لے گا یہ کیسے لے گا پروپورشنٹ پوفیٹ ایسا ہوگا کی مالی جیس نائن منس کا ہم فرم کا پروفیٹ نکالیں گے کہ فرم نے ان نائن منس میں کتنا پروفیٹ کمائے ٹھیک ہے مال لیجیے تھوڑی دیرکلی اس فرم نے نائن منس میں دس لاکھ کا پروفیٹ کمائے یہ دس لاکھ کا فرم کا پروفیٹ ہے پروفیٹ آف نائن منس یہ میں لکھتے بھی جا رہا ہوں جس سے آپ کو سمجھ لے نائن منس کا پروفیٹ جب پیمنٹ کیا نو مہینے بعد جتنے سمیں تک فرم نے اس کا پیسہ اور اس نائن منس میں سبھی پارٹنرز کی کیپٹل کو بھی لیں گے سبھی مطلب مال لیجی اسی ریٹائر ہو رہا ہے اسی کی کی کیپٹل اور اے اور بی جو پارٹنر ہیں ان کی کیپٹل بھی تو ہوگی اے کی کیپٹل اور بی کی کیپٹل اے اور بی کی کیپٹل کو دونوں کے ملا کے اپنا موٹے طور پہ ہم لے لیتے ہیں 5 لائک روپیس دونوں کی ملا کے کیپٹل فائیڈل تو 5 لائک تو اے اور بی کی کیپٹل ہوگی اور سی کی سات لاکھ جو فرم نے یہ دس لاکھ روپے جو ہے سات لاکھ روپے پر کمائیں ایسا مانا جا رہا ہے فرم نے یہ دس لاکھ روپے سات لاکھ روپے لگا کر کمائیں فرم کا پروفٹ جو دس لاکھ روپہ ہے وہ سات لاکھ روپہ ہے پہ تو سات لاکھ میں جب دس لاکھ کمائے تو دو لاکھ جو اس کی کیپٹل اس پہ کتنے کمائے ایسے اس کی کیپٹل کا پروپورشنیٹ پروفٹ نکلے کہ اگر نائن منس میں تک فرم نے پیسہ نہیں دیا اس کو نو مہنے تک فرم نے اس کی پیسہ یوز کیا تو نو مہنے میں فرم نے کتنا پروفٹ کمائے اس میں اس نے فرم نے کتنی پونجی یوز کی کتنی کیپٹل پہ پروفٹ کمائے اس کیپٹل میں جو کنٹیننگ پارڈنرز ان کی کیپٹل بھی لیں گے اور جو ریٹائرنگ ہے اس کی بھی لیں گے دونوں کی جوڑ کے تو اتنی کیپٹل پہ فرم نے دس لاکھ کمائے تو جو ریٹائر ہو رہا اس کی کیپٹل کے حساب سے اس کا پروفٹ شیئر کتا بڑا تو یہ بیسیلی دیکھا جائے تو کیپٹل ریشیو ہو گیا کچھ نہیں ہوا کیپٹل ریشیو ہو گیا ہم نے اس کی کیپٹل ریشیو کے حساب سے نکال لیا اس کا پروفٹ شیئر کتا بڑا تو ان دونوں میں جو بھی زیادہ ہوگا وہ نیچرلی اب یہ چوئس کس کے پاس ہے جو ریٹائر ہو گیا اس سے جو ریٹائر ہو گیا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیا چاہیے تم کو انٹریس چاہیے کہ تم کو پروپورشنیٹ پروفٹ چاہیے تو نیچرلی جو زیادہ ہوگا وہ وہی مانگے اور کوشن آپ سے پوچھتا ہے بتائیے اس کو کیا لینا چاہیے تو آپ جو زیادہ ہوگا وہ آپ بتاؤ گے اگر پروفٹ شیئر زیادہ آ رہا ہے پروپورشنیٹ تو آپ بتاؤ گے پروپورشنیٹ پروفٹ لینا چاہیے اور انٹریس زیادہ آ رہا ہے تو آگر فرم لاؤس میں چل رہی ہے پروفٹ کمائی نہیں پا لیے تو تو انٹریس بھی لے لے گا اور پروفٹ اچھا کمائی ہے تو پروفٹ شیئر لے گا تو یہ ایسا کب کرنا ہے جب پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں نہیں لکھاؤ کہ ڈسپوزل کیسے ہوگا پیسہ کیسے واپس کیا جائے گا اور پارٹنرشپ فرم اس پیسے کو اتنے سمجھتے ہیں واپس نہیں کرتی تب جا کے یہ دونوں چوائس ہیں اس ریٹائرنگ پارٹنر کو ان دونوں چوائس میں سیکشن 37 کے حساب سے ہم دونوں میں سے جو پییمنٹ زیادہ ہے اس پارٹنر کو مل جائے کسی کو پر بیز ہے یہ ہمارا پیشن نمبر یہ تین پارٹنر سے فورتری ٹو کا ریشو ہے فرز جولائی کو ریٹائر ہوا فرز جولائی کو سارے ایجسمنٹس کے بعد میں اے بی سی کی کیپٹل دے رکھی سیونٹی فائی سسٹی فائی فٹی فائی اے اور بی کنٹینیو کرتے ہیں چھے مینے تک چھے مینے کے بعد چھے مینے کے بعد میں سی کو پیمنٹ ہو جاتا ہے فرم میں پروفٹ کمائے چھے مینے کے پچاس زیادہ اور سی کو پیمنٹ ہو جاتا ہے اور آپ سے پوچھا ہے کیا بتائیے اور سی کو کیا آپشن چاہیے تو ہمارے پاس بڑا سمپل آپشن ہے یہاں پر سی کی جو کیپٹل ہے وہ ہے فورٹی فائی تھاؤزن یہ فورٹی فائی تھاؤزن میں دے رکھی سی کی کیپٹل دوں اس فورٹی فائی تھاؤزن پہ ہم چھے مینے کا انٹرس نکال لیں گے چھے مینے کا انٹرس نکال لیں گے میں بھارا جاؤں کی ہو جائے گا میں بھارا ہوں کی ہو جائے گا بھارا جاؤں ایک سیکنٹ کی جائے لیں گے کی ت بھی رکھر اِر ٹھے ایسے بھارا ضرور ہے ہolog بار ہے جو نہیں گے ہمیں گے wszystko دست موسیقا 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 اوکے تو آب ہم اس کے اندر دیکھیں 45,000 اس کی capital 45,000 پر interest نکالیں گے 6 مینٹ 6% سیکس last مانس یہ تو اس کا IFC ہوں interest IFC کہہ رہا ہوں interest دوسرا فرم میں پروفٹ کتنا ہے کہ ماں ہے فیفٹی سکس منس میں فیفٹی تھاؤزن پروفٹ تو فیفٹی تھاؤزن پروفٹ کے لیے فرم نے کتنی کیپٹل یوز کی ہے تینوں کی جو دیجئے سینٹی فائف تھاؤزن ایک کا پیسہ یوز کیا سکسٹی فائف بی کا یوز کیا ون فورٹی پھر یہ یوز کیا فورٹی فائف تھاؤزن سی کی کپٹل بھی دونوں ملا کے تو تینوں کو ایڈ کیجئے ون لائک ایٹی فائف تھاؤزن اس کو ون لائک ایٹی فائف تھاؤزن سے ہم ڈیوائیڈ کریں انٹو اس میں سی کی کپٹل کی تھی ہے فورٹی فائف تو ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے پہ پچاسی ہزار روپے کمائیں فرمی تو بھائی پیٹالیس ہزار روپے کتے کمائیں یہ جو امانٹ آئے گا یہ آپ کا جو میں نے پروفٹ شریح آنسر دیا ٹویل تھاؤزن ون ہنڈرڈن سسٹی ٹو ایتنا یہاں چاہیے یہ اس کا پروفٹ شیر آ جائے گا کہ اگر ہم اس کو پروپورشنیٹ اس کی کیپٹل کے ساتھ سے پروفٹ دیں گے تو یہ بنے گا اور انٹریس دیں گے تو اس کا تری یہ جو مانٹ دیا یہاں پہ میں نے ون تھاؤزن ٹری ہندنڈ سفٹی یہ بنے گا اب نیچرلی بارہ جار ایک سو بہت سر تو پہلے گا ٹوال تھاؤزن ون سکسی ٹوائی ونٹ ٹیک ون تھاؤزن ٹری فیفٹی وائی نوٹ ٹک ٹوال تھاؤزن تو یہ پوچھا گیا ہے جو میں نے بتایا اور شوڈ بھی ایکسرسائیز ایکسرسائیز کونس ہونا چاہیے تو یہ قویشن آپ کا ایسے پھر اس کے بعد یہ پارٹنرز جو رہے ہیں ان کی کیپٹو دے رکھی جنرلیز ایتنا ہے ریویوشن کا لاؤس اتنا ہے کیوں ریٹائر ہو گیا ہے کیوں کا شہر اتنے روپے میں انہوں نے خریدہ ہے تو یہ تو گوڈ ویل بتائی انہوں کہ اتنے روپے میں خریدہ تو اس میں ہیڈن گوڈ ویل ہے اگر پی کیو آر پارٹنرز ہیں اور جنرلیز ایسے بات دیجئے پی کیو آر کیوں کھوٹی تھاؤزن ہے جنرلیز ایسے تینوں کا بات دیجئے اس میں کیوں کا بھی لاؤس آئی ہے جنرلیز ایسے بات دیجئے اور ریویوشن کا لاؤس دہ زیار وہ گھٹا دیجئے پھر کیوں کا شہر آ جائے گا جو جتنا امان کیوں کھائے گا اس نے امان کو انہوں نے ایٹی تھاؤزن فور ہنڈڈ میں خریدہ ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا capital adjustment دے دیا میں نے اس کو ایک بار آپ چھوڑ دیجئے اس کو مجھے change کرنا پڑا ہے capital adjustment نہیں ہے capital adjustment نہیں ہے تو میں نے اس میں capital adjustment دیا میں نے تو تھوڑا سا change کرنا پڑا ہے ٹھیک ہے بس یہ ہے اس کے اندر اور تو کچھ نہیں ہے اب یہ فرم نے آپ کو بلایا گوڈ ویل کے انٹری کیجئے retirement ہو گیا 60,000 ہے فرم کا profit retirement کے بعد میں ایک سال کا وہ اس کو باٹنا ہے ایک ایک retire ہو رہا ہے ایک ایڈوٹ ہو رہا ہے پھر یہ میں نے آپ کو full budget question دی میرا تو یہ request ہوگا کہ یہ آپ کا یہ میں نے آپ کو یہ والے situation بتا دی اس کو ایک بار آپ try کریں اور اس میں اعقاد جو بھی بند کر سکیں وہ کر لیجئے باقی میں سمجھا بھی دوں گا لیکن آپ یہ full budget question ضرور لیجئے کیونکہ یہ six mark کا eight mark کا question اس میں سے ضرور آئے گا retirement آئے گا ہی جس کے اندر آپ کو revolution account partners capital account اور balance sheet بنا یہ جو بات والے questions ہیں ان کو تو آپ سب کو پہلے کر ڈالیں چھوٹے چھوٹے questions بھی آئیں گے تو اس میں بہت ساری variety ہے بہت ساری چیزیں تو وہ تو ہم کر لیں گے پھر یہ debt کا تو یہ اب آپ کو یہ full budget question کرنا ہے revolution account partners capital account اور balance sheet تینوں بنے گا اس کا جیسے admission میں ہوتا تھا وہ ہی ہوگی retirement ہے تو اس کے اندر اگر ہم نے پیس جیسے دے یہاں پہ دیا retirement کا question یہ ٹویلتھ والا اس کے اندر L کو بارہ جار روپے ترند دے دی اور باقی کا پیسہ لون میں transfer کر دی تو ہمارا پاس بینک میں کتا پیسہ ہے 22000 تو بارہ جار تو دے سکتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں بارہ جار دے دیا تو بینک کر کے اور جب آپ partner کا capital account بنائیں گے جب loan میں transfer کرتے ہیں loan میں transfer کرنے کے مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ partners کا capital account بناتے ہیں اس کے اندر آپ ایسے کریں گے کے لئے آپ آپ موسیقی 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 کے لون میں جو ابھی اماؤنٹ باقی کا بچ رہا ہے تو سی کا لون میں چب جائے رہا ہے وہ لون ہے دینا آپ سی تو پارٹنر ہے نہیں تو لون اور جو بیلنس کری ڈاؤن لکھیں گے آپ وہ صرف اے اور بی کا لکھیں گے کیونکہ بیلنس تو صرف اے اور بی کا مچھے گے وہ سی میں بیلنس کری ڈاؤن نہیں آئے گا سی is no more apart تو ریٹائرمنٹ میں ایک یہ الگ ہے باقی ایڈمیشن میں تو پیسہ لے کر آتا ہے پارٹنر اپن بائے بائیں کر کے ادھر لکھتے تھے پیسہ بائے بائیں کر کے وہ لے کر آتا تھا بائے بائیں کر کے اپنے یہاں لکھتے تھے یا تو کیش کر کے لکھتے تھے ایڈمیشن ریٹائرمنٹ میں اپنے کو ٹو بائیں کی آہ یا فی ٹو کیش ادھر لکھنا پڑے گا یہ فور بائلنس شیٹ کے اندر جو کیپٹر لکھی جائے گی وہ اے اور بی کی لکھی جائے گی اور سی کا لون لکھا جائے گا سیز لون کر کے آگا بائلنس شیٹ باقی کیپٹل اے اور بی کے آئے گی کیونکہ اب سی پارٹنر نہیں ہے تو اس کی کیپٹل نہیں دکھا ایسے یہ questions آپ کے اور اس میں کہ میں بہت بہت کہہ رہا ہوں اس میں آئے گا question تو یہ میں نے آپ کو دیئے level اس سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن اب میں نے اس لئے ہر variety کے question آپ کو دے دی باقی اس کی کوئی limit نہیں ہے کہ کتنا practice کرنا چاہے آپ کے پاس جتنا time ہو آپ جتنا practice کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں نے آپ تو اتنے دے دیئے کیونکہ میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ آپ نے admission میں بھی کیا ہے تو آپ کو زیادہ دکھت نہیں آئے admission میں تو پھر بھی بہت سارے adjustment ہوتے ہیں وہ goodwill لے کے آتا ہے یہ آتا ہے اس میں تو goodwill کے ایک انٹی ہوتی gaining sacrifice کبھی وہ آدھی goodwill آتا ہے پوری لاتا ہے یا تو نہیں لاتا ہے اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے اس میں کچھ زیادہ دکھت آنی نہیں چاہے لیکن پھر بھی آپ کو لگے کہ question practice کرنی ہی تو آپ میرا یہ سنوگا کہ books میں تو adjustment کے ساتھ بھی ہوں گے capital adjustment کے ساتھ یا تو آپ ایک طریقہ یہ کہ capital adjustment انٹری چھوڑ کر باقی کا question کریے بک سے illustration solve کیجئے گا unsolve میں ابھی مت لجیے کیونکہ آپ پاس time نہیں ہے unsolve میں اٹک جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ کہاں تہلی نہیں ہو رہا آپ پریشان ہوں گے کیونکہ آپ جراسے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ سریعہ solve والا لیجئے solve والا try کیجئے اور اپنا answer solution سے check کر لیجئے آپ کو ترند گلتی بھی معلوم پڑ جائے گی اور ہو جائے گا وہ آپ try کر سکتے ہو اگر آپ کو اور question practice کرنی ہے بڑے والے questions تو otherwise یہ sufficient بولیے سر جب ریٹائرین پارٹنر کا share purchase کرتے تو اس پر شہر پرچیس کرنے شہر پرچیس کرنے کا مطلب ہوتا ہے گودویل کریں بھائی آپ پرچیس کرتے تو گودویل کا پیسہ پرچیس کرتے تو پیسہ دیتے تو گودویل کلاتے تو جو گودویل کے انٹری ہے وہ شہر پرچیس کرنی کی ہی انٹری گودویل کی انٹری شہر پرچیس کرنے میں نے آپ کو ہیڈن گودویل کوششن کرایا کہ کوئی پارٹنر ریٹائر ہو رہا ہے اس کی کیپٹل ویپٹل لے کے سب کو جوڑ جا کے فرٹی فائم تھا اور اس کا شہر پارٹنر نے سکسٹی تھاؤنے پرچیس کیا باقی اس کا مطلب پندرہ ہزار پر اس کو گودویل کو دیا جا رہا ہے آپ پندرہ ہزار کی گودویل کی انٹری کر دیجئے کیسے کریں گے جو خرید رہا ہے اس کو ڈیابیٹ کر دیجئے دونوں پارٹنر خرید رہے ہیں تو دونوں کو ڈیابیٹ کر دیجئے ایک خرید رہا ہے تو اس کو ڈیابیٹ کر دیجئے اور جو ریٹائر ہو رہا ہے اس کو ڈیابیٹ کر دیجئے ایسا کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کچھ پوچھنا ہے تو کریے آج ان کوسٹنس کو پورا کرائے کیجئے جیسے کل آپ کے ڈسکس کرنے کے بات اپنا کوش ختم ہوگی اور آپ کہیں گے تو ٹھوڑا سا ٹائم میں سندے کو نکال لوں گا سندے کو آف لائن لے لیں گے اور سارا ڈاؤڈ کارٹ جو بھی ہے سندے کو ختم کر دیا باقی سندے تک بھی آن من چاہیے سندے تک ریٹائرمنٹ ختم کر دیا بہت ٹائم لگیا ڈیتھ میں ایک پوائنٹ ہے چھوٹا سا وہ میں بتا دوں ڈیتھ میں صرف پوفیٹ شیئر نکالنا ہوتا ہے اور اس کے اندر اکانڈ بھی نہیں ہے آپ کو صرف کالکلیشن ہے ڈیتھ کے دو تین کوششن کر لیں گے بس ہو جائے گا سندے تک ریٹائرمنٹ کے بعد سندے تک ریٹائرمنٹ ختم آپ کو سندے کو کوئی ٹائم چاہیے گا تو مجھے بتائیے گا سندے کو ایک کلاس لے لیں گے اس میں سب چیزیں تھوڑا بہت جو گیپ رہ گیا آف لائن آن لائن جو بھی کرنیٹ ہوگا لے لیں گے لیکن کوشش کیجئے گا دونوں لے لیں گے کچھ بچوں آن لائن ہی آپ آئیں گے جیسے بہا رہے ہیں دیویانی بگلے وہ بات ٹھیک ہے دیویانی ہے دلی پہ جو آ سکتے ہیں آن لائن آج ہے آف لائن آج ہے سندے تک ختم کر دیتا سندے تک اپنی دو دیٹ ہے لیکن وہ کیا ہوگا میرے وہ مجھے نہیں آتا ہے کورس صرف چھے تاریخ بڑھیں ہیں پھر آپ کا وہ بچے گا ان پیو ان پیو بچے گا تو ان پیو میں بتا دوں گا سر ڈیسولیوشن ڈیسولیوشن بتا دیں گے ڈیسولیوشن کرا دیں گے ڈیسولیوشن پہلے کرا دیں گے اور اس کے بعد میں دیکھ رہے گے ڈیسولیوشن میں ڈیسولیوشن بعد بہت دیمارک سے نکل جاتا ہے ڈیسولیوشن اب یہ لیکن سندے تک ختم کریں گے وہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی میرے لیے تو میں پڑھاتا جاؤں پڑھاتا جاؤ جاؤ دروی ہے وہ پڑھاتا جاؤ پڑھاتا جاؤ آگے پریکٹس ہی نہیں کرتے ہوں تو میں تو کورس ختم ہو گیا ہمیں کیا کروں وہ مجھے اس میں مجھا نہیں آتا آپ ایسا کھیچیں گے تو پھر مجھے وہی کرنا پڑے باقی آپ کر رہ پاہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر پائیں گے تو ٹھیک ہے لیکن میں جب آپ کو ٹائم دے رہا ہوں تو آپ کریں گے اس چیز کو اب میرا تارگیٹ ہی ہے کہ سندے تک ختم کل میں آپ کو ڈاؤٹس ہیں تو کل ڈسکس کر لیں گے نہیں تو میں کل آپ کو وہ ڈیت کا جو اگجسمنٹ ہے وہ بتا دوں گا اور اور کوئی ڈاؤٹ ہوں گے تو میں سندے کو بتا دوں گا پوچھیں گے آپ تو ٹھیک ہے اور آپ کچھ اور پوچھنا چاہیں گے وہ بھی کلیر کر دیں گے اور پھر میں ڈیسولوشن سٹارٹ کرنا چاہوں گا مانڈے سے نیکسٹ ویک سے مانڈے سے ڈیسولوشن anything else کسی کو کچھنا ہے منڈے کو دو بجے اپنی کلاس رہے گی دوپہر میں آف لائن والی تو جس میں جو بچے آف لائن آسا کیا آف لائن آجائیں جو آن لائن ہے تو آن لائن ہشان کو رہی گی رہی گی ساتھ 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 بجے جو گی yes your questions please any more queries sir منڈے سے چاہ